آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان وزیراعظم درندر موڈی کل فرانس اور متحدہ عرب امارات کے تین روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے اترہ کھن کے مختلف حصوں میں ہلکی سے موتدل بارش کا سلسلہ جاری ہے جمہو کشمیر میں سات ہزار آٹھ سو سے زیادہ امانات یاترہ کے یاتریوں کا دسوان جتھا سخت سیکریوٹی انتظامات میں جمہو کے بنیادی کیمپ سے روانہ ہو گیا ہے ترنمال کانگریس نے وغربی بنگال میں پنچائے چناؤ جیت لیا ہے بی جے پی دوسرے مقام پر رہی اور بھارت کے نشد کمار نے پیرس میں پیرا ایتلیٹکس عالمی چیمپئنشپ میں چاندی کا تمہا جیتا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر مدی کل سے پندہ جولائی تک فرانس اور متحدہ عرب ارمارات کا سرکاری دورہ کریں گے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیراعظم فرانس کے صدر امینو المیخوں کی دعوت پر پیرس جائیں گے وہ وہاں جمعہ کو باستیل دے پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے جس میں بھارت مسلحہ افواج کی تینوں شاخوں پر مشتمل ایک دستہ شامل ہوگا وزیراعظم صدر مہخوں کے ساتھ بازاب تباہ چیت کریں گے فرانسیسی صدر وزیراعظم کے عزاز میں ایک سرکاری زیافت کے ساتھ ساتھ ایک نجی ایشائیے کی مذبانی کریں گے جناب مدی فرانس کے وزیراعظم کے ساتھ ساتھ فرانس کی سینٹ اور قومی اسیملی کے صدور سے بھی ملاقات کریں گے وہ فرانس میں بھارتی برادری بھارت اور فرانس کی کمپنیوں کے سی ای اوز اور سرکردہ فرانسیسی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے ہمارے نمانگار نے خبر دی ہے کہ سال بھارت فرانس قلیدی شراکتداری کے پچیس سال مکمل ہو رہے ہیں وزیراعظم کا یہ دورہ قلیدی ثقافتی سائنسی تعلیمی اور اقتصادی تعاون کے لیے ایک موقع فراہم کرے گا اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیراعظم پندھرہ جولائی کو ابو زابی پہنچیں گے وہ یو اے کے صدر اور ابو زابی کے حکمرہ شیخ محمد بن زائد علنہان کے ساتھ بات چیت کریں گے بھارت یو اے جامع قلیدی ساجداری مسلسل مضبوط ہو رہی ہے اور وزیراعظم کا یہ دورہ اسے مزید بسط دینے میں مددگار ثابت ہوگا این ایف ٹیس اے آئی اور میٹاورس کے دور میں جرائم اور سیکیریٹی سے متعلق جی ٹوینٹی کی کانفرنس کل سے ہریانہ کے شہر گروگرام میں شروع ہوگی عمر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے کانفرنس اس مہینے کی چودہ تاریخ کو ختم ہوگی الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشوینی ویشنب اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گے وزارت داخلہ کے مطابق جناب شاہ ملک کے ساتھ سرکردہ تعلیمی اداروں سے سائبر رضاکار دستوں کو روانہ کریں گے یہ رضاکار معاشرے میں سائبر سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور نقصاندے مواد کی شناخت کرنے کے لیے کام کریں گے اترہ گھن کے کئی علاقوں میں آج بھی ہلکی سے عوصت درجی کی بارش کا سلسلہ جاری ہے گڑھوال اور کماؤں خطوں میں کئی سڑکیں شدید بارش کے سبب مٹی کے تودے گننے کی وجہ سے موٹرگاڑیوں کی آمدرفت کے لیے اب بھی بند ہیں انہیں کھولنے کے لیے جنگی پیمانے پر کوششیں جاری ہیں دوسری جانب ریاست کے سبھی بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے البتہ یہ دریاؤں خطرے کے نشان سے نیچے بہ رہی ہیں ادھر کامڑ اور چار دھام یاترہ ریاست میں بلا رکاوٹ جاری ہے اس دوران ریاست کے محکمہ مصمیات نے ریاست کے زدہ تر حصوں میں شدید بارش کے لیے یلو الیلرٹ جاری کیا ہے جبکہ چمپاوت پاوری ادھم سنگ نگر اور نینیتال زلوں کے لیے اورنج الیلرٹ جاری کیا گیا ہے بھارت کے محکمہ مصمیات نے شمال مشرقی بھارت اور سکم میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے محکمہ مصمیات نے کہا ہے کہ زیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم، آسام، مگھالے، اروناچ الپردیش، ناغلینڈ، منیپور اور بہار میں اگلے دو روز کے دوران شدید سے شدید بارش ہونے کا امکان ہے محکمہ مصمیات نے پنجاب میں آج ریاست کے زیادہ تر حصوں میں معمول کے موسم کی پیش گوئی کی ہے جس سے سیلاب سے متاثر علاقوں میں رہات اور بچاؤ کاربائیوں میں مصروف انتظامیہ اور اہلکاروں کو کچھ راحت ملی ہے کل ریاست بھر میں معمول کے درجہ حرارت میں پانچ ڈگری سیرسیس کا اضافہ ہوا اور ریاست کے کسی بھی حصے میں بارش نہیں ہوئی البتہ کچھ زلوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے اور سیکڑوں گاؤں اب بھی زیرعاب ہیں پنجاب میں پچھلے کچھ روز کے دوران سیلاب اور بارش سے وابستہ واقعات میں کم سے کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تین دیگر لاپتہ بتائے جاتے ہیں یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں آج سب صویرے سات ہزار آٹھ سو سے زیادہ امرنات یاترہ کے یاتریوں کا دسوہ جتھا جمہو کے بنیادی کیمپ سے سخت سیکرورٹی انتظامات میں بالتل اور پہلگام کے دو بنیادی کیمپوں کے لیے روانہ ہوا جمہو کے بھگوطی نگر بنیادی پڑاو سے یہ عقیدت مند وادی کشمیر کے لیے تین سو انتالیس گاڑیوں کے قافلے میں روانہ ہوئے چار ہزار چھ سو ستتر یاتری دو سو سات گاڑیوں کے قافلے میں پہلگام کے لیے اور تین ہزار ایک سو اٹھائیس یاتری ایک سو باتیس گاڑیوں کے قافلے میں بالتل بنیادی پڑاو کے لیے روانہ ہوئے اس کے ساتھ ہی تیس جون سے اب تک چھپن ہزار تین سو تین یاتری جمہو کے بنیادی پڑاو سے وادی کشمیر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تین دن تک موطل رہنے کے بعد کل دوپہر یاترہ کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے مغربی بنگال کے پنچایت انتخابات میں آج صبح ساڑھے نو بجے تک زلہ پریشت کی نو سو اٹھائیس سیٹوں میں سے ساتھ سو اٹھارہ کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا تھا ان میں ترمول کو پانچ سو ستر سیٹیں بی جی پی کو اٹھارہ سیٹیں سی پی آئی ایم کو دو سیٹیں کانگریس کو پانچ سیٹیں اور آزاد امیدوار کو ایک سیٹ ملی ہے پنچایت سمیتی کی نو ہزار ساتھ سو اٹھائیس سیٹوں میں سے نو ہزار چار سو دو سیٹوں کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ان میں ترمول کانگریس نے چھ ہزار ایک سو چوراسی بی جی پی نے نو سو سیٹالیس سی پی آئی ایم نے ایک سو سو سٹھ سٹھ کانگریس نے دو سو پچاس آر ایس پی نے دو فاورٹ بلوک نے ایک آزاد امیدواروں نے ایک سو چھالیس اور دیگر نے ایک سو اکتیس سیٹیں حاصل کی ہیں کیمیائی مادوں اور کیمیائی خات کے وزیر ڈاکٹر منسوک مانویا نے بھارت کے ڈرکس کنٹرولر جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ دو سازی کی ایسی سبھی کمپنیوں کے خلاف سخت کاروائی کریں جو نقلی دوائیں بناتی ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں تیار کی جانے والی دوائوں کی کالٹی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر مانویا نے نئی دلی میں کل دو ساز کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں آئیشمان بھارت صحت اور تندرستی کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ مراقص کام کر رہے ہیں یہ مراقص ماں اور بچوں کی صحت جیسی حفظان صحت سے متعلق جامع خدمات اور متعدی اور غیر متعدی امراض سے نمٹنے کیلئے خدمات فراہم کر رہے ہیں یہ مراقص مفت لازمی دوائیں فراہم کرتے ہیں اور تشخیص سے متعلق خدمات ٹیلی کنسلٹیشن اور یوگا جیسی تندرستی سے متعلق خدمات بھی فراہم کرتے ہیں جمعہ کشمیر میں ایک نئے انداز کی موبائل دوست ایپ شروع کی گئی ہے یہ ایپ آپ کا موبائل ہمارا دفتر کے نظریہ کے مطابق شروع کی گئی ہے جو مرکز کے ذر انتظام اس علاقے میں شہریوں پر مرکوز خدمات کی فراہمی کے لیے ایک نیا قدم ہے موبائل دوست ایپ کا آغاز کرتے ہوئے چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کہا کہ یہ انقلابی انداز کی ایپ جمعہ کشمیر کو دیجٹل طور پر باختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے تجارت و سرمایہ کاری سے مطالق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج کے وڑیا میں اختتام پذیر ہو جائے گی میٹنگ کے آخر دن ان تجاویز کی منظوری پر جی ٹوینٹی ملکوں کے مابین اتفاقرائیں پیدا کرنے کے لیے مختلف تقنیقی اجلاس منقد کیے جائیں گے جو تجارت و سرمایہ کاری سے مطالق عالمی معاملات پر بھارت کی صدارت کی طرف سے پیش کی گئی ہیں بھارت کے نشد کمار نے پیرا ایتلیٹکس ورلڈ چیمپنشپ دوہزار تئیس میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے نشاد نے یہ تمغہ ہائی جمپ ٹی فورٹی سیون میں حاصل کیا ہے اس جیت کے بعد نشاد دوسرے کھلاڑی ہو گئے ہیں جنہیں اس چیمپنشپ میں تمغہ حاصل ہوا ہے ورلڈ پیرا ایتلیٹکس چیمپنشپ دوہزار تئیس کے چوٹی کے چار کھلاڑی آئندہ سال دوہزار چوپیس میں ہونے والے پیرا لیمپک کھیلوں کیلوں کیلئے بھی کالیفائی کریں گے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم درندر مودی کل فرانس اور متحدہ عرب امارات کے تین روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے اترہ کھن کے مختلف حصوں میں ہلکی سے موتدل بارش کا سلسلہ جاری ہے جمہو کشمیر میں سات ہزار آٹھ سو سے زیادہ امانات یادترہ کی یادتریوں کا دسوان جتھا سخت سیکریوٹی انتظامات میں جمہو کے بنیادی کیمپ سے روانہ ہو گیا ہے ترنمال کانگریس نے بہربی بنگال میں پنچائٹ چناؤ جیت لیا ہے بی جے پی دوسرے مقام پر رہی اور بھارت کے نشت کمار نے پیریس میں پیرا ایتلیٹکس عالمی چیمپینشپ میں چاندی کا تمہا جیتا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا موسیقی